کانجینیڈل کٹرک کی ہم نے بات کر لی تھی اب سینائل کٹرک کی بات کرتے ہیں سینائل کٹرک بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ اس میں سے اگر بات کریں تو میجر ٹاپک میں وہ سینائل کٹرک آتا ہے اور سینائل کٹرک کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ بڑھاپے میں جا کے ہوتا ہے تو ایج ریلیٹڈ کٹرک بھی ہم اس کو کہتے ہیں اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ کٹرک نے بات کی تھی کہ اپیسیفکیشن ہو جاتی ہے ہمارے کرسٹلائنز لینز کی جو نورمالی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ اپیک ہو جاتا ہے اس میں سے لائٹ پاسٹ نہیں کر سکتے رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں سینائل کٹرک کے کس وجہ سے سینائل کٹرک ہو جاتا ہے یہ الگ سے یو کیو آتا ہے سب سے پہلے تو انکریزنگ ایج کی وجہ سے ہی بن جاتا ہے اس کے لیے وہ سن لائٹ ایک سپوئیر کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ٹھیک ہے کارٹیکو سٹیرویج لینے کی وجہ سے جینس کے اندر بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اور اس کے علاوہ سپیر ڈائیریل ڈی ہائیڈریشن جب بہت زیادہ ڈائیریہ کی وجہ سے ڈی آیڈریشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے اور سموکنگ کی وجہ سے بھی یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے سو دیز آر در ریس فیکٹرز فور دیویلیمنٹ آف سینائل کٹرک باتہ جاتے ہیں کہ اس کی پیتھو جنیز کیا ہوتی ہے کہ کیوں ہمارے پس کیٹرک بن جاتا ہے کسی پھر کیٹرک کے بننے کی پیتھو جنیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے فائبرز ہوتے ہیں لینز کے ہم نے بات کی تھی سب سے باہر لینز کے کاپسول ہوتا ہے پھر اس کے کارٹیکس ہوتا ہے پھر اس کے اندر نیوکیلیس ہوتا ہے رو نے استجام بات کی تھی کہ ہماری جو لینز ہوتا ہے ésہ کو بائیل Preferes خیار 2017 اور وہ کارٹیکس میں آ جاتے ہیں اور کارٹیکس کے جو فائبرز ہوتے ہیں اگر ان کی ڈی جنریشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا کیٹریک بن جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بائیو کیمیکل چینجز آتی ہیں بائیو کیمیکل چینجز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لینز کے اندر ایک نارمل جو ٹرانسپیورٹوری ہوتی ہے آئینز وغیرہ کی اس میں وہ حراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آسموٹک چینجز آنا شروع جاتی ہیں سیمی پرمیابیلیٹی آف دہ لینز کیپسول میں ٹھیک ہے اور سارا پانی اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جو پامپ ہوتا ہے سوڈیم بھلا وہ حراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا جو وارٹر ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے لینز کے اندر ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جب لینز کے اندر پانی آ جائے گا آلٹی میٹلی وہ سویل کر جائے گا اور اپیک ہو جائے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری لینز کی پروٹینز ہوتی ہیں ہم نے دیکھا تھا نا کہ پروٹینز اس کے اندر وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں پوری باڈی میں 34% اس کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں تو اگر یہ پروٹینز جو ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے ایک تو ہم نے پڑھا نا دی جنریٹ ہو جاتی ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈی نیچریشن ہو جاتی ہے پروٹینز کی یا کوگلیشن ہو جاتی ہے پروٹینز کی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ dense irreversible opacity بن جاتی ہے so remember these pathogenesis ایک تو پانی اندر آ رہا ہے دوسرا ہماری proteins denature ہو رہی ہیں تیسرا ہماری proteins جو ہیں وہ degenerate ہو رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ symptoms کیا ہوں گے جو patient آئے گا اس کے اندر کیا symptoms لے کے آئے گا اب وہ سوچیں کہ یہ پورا ہے اس کے اندر یہ سفید موتیاں بنا ہوا ہے اس کی ساری آگے جو ہے lens opaque ہوا ہو ہے تو ultimately کیا ہوں گا پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ مجھے painless gradual decrease ہو رہی ہے vision میں near vision میں بھی اور fall vision میں بھی ٹھیک ہے تو وہ یہ کہے گا کہ painless gradual deterioration of the vision ہو رہی ہے دور کی بھی کمزور ہو رہی ہے اور پاس کی کمزور ہو رہی ہے دونوں کیوں کمزور ہو گی کیونکہ ہمارے lens جو ہے وہ accommodation کر رہا تھا جب ہم دور دیکھ رہے تھے تو ہمارا lens thick ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور ہم جب نزدیک دیکھ رہے سوری دور دیکھ رہے تھے تو ہمارا lens thin ہو رہا تھا اور ہم مزدیک دے رہے تھے تو ہمارا جو lens تھا وہ thick ہو رہا تھا جس سے ہم accommodate کر رہے تھے ہم focus کر رہے تھے objects میں اب lens ہی نہیں ہے تو آہستہ ایسا کیا ہوگا کہ ہماری دور کی بھی نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اور نزدیک کی بھی تو patient یہی کمپلین کرے گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ میری نظر کمزور ہوتی جاری ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ intolerance to bright light ٹھیک ہے یہ زیادہ تر جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم رات کو رات کو ہم جب گاری چلا رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو وہ سامنے bright light آ رہی ہوتی ہے وہ ہم سے tolerate نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیوں tolerate نہیں ہوتی کیونکہ جب lens کے اندر ہو جاتا ہے نا پانی آ جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا اس کی پیتو جنیسز میں تو ہائیڈریشن کی وجہ سے lens کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ سارے degenerate کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ فائبرز اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ light اندر آتی ہے ٹھیک ہے پہلے light جو ہے وہ کام آ رہی تھی اب وہ light جب آگے سے مثلا فائبرز کی distortion کی وجہ سے اندر آئے گی تو وہ glare produce کرے گی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ intolerance to the bright light اور پیشنٹ کو ڈپلوپیا ہوگا ڈبل بیجن ہوگی ٹھیک ہے اور وہ کہے کہ colored hellos نظر آتے ہیں hellos کیا ہوتے ہیں کہ جو ہماری ہوتی ہے نا جب light جو ہے وہ کانیا کے ساتھ strike کرتی ہے تو جب وہ یہ اندر نظر آتا ہے نا کہ وہ سارا اپیک ہوا ہوئے lens ٹھیک ہے تو وہ light جو ہے وہ وہاں سے اندر جانے کی بجائے واپس جاتی ہے ٹھیک ہے واپس جاتی ہے اور وہ جو light کے 7 colors ہوتے ہیں وہ produce ہوتے ہیں تو جب بھی ایسے پیشنٹ جو ہے وہ light کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے light جو ہے وہ ایک color کی نہیں ہے white light ان کو 7 colors میں دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے ان کو colored hellos نظر آتے ہیں تو ساری vision problems ہی ہیں ان کو آہستہ ایسا ان کی نظر کمزور ہونا شروع جاتی ہے ان کے ڈپلوپیا ہو جاتا ہے ان کو colored hellos نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ complain کرتے ہیں کہ ان کو intolerance to bright light ہو رہی ہے mainly drivers complain کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو blurring ہوتی ہے ٹھیک ہے blurring of vision ہوتی ہے blurring of vision مطلب وہ driving بھی سہی طرح سے نہیں کر پائیں گے reading بھی سہی طرح سے نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے because lens is no more transparent تو یہ اس کے اندر symptoms آتے ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے اب جو ہے اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ frequent change of spectacles patient complain کرتا ہے کہ باربر میری نظر زیادہ کام ہوتی جارہی ہے تو میں بہت عرصے سے باربر میری نظر جو ہے نا وہ change ہونے کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ glasses change کر رہا ہوں میں frequent change of glasses وہ complain کرے گا کہ مجھے headache ہوتا ہے وہ strain ملے جو symptoms ہوتے ہیں headache ہو گیا وارٹرنگ ہو گئی آئیس سے آ رہی اور پانی نکڑ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں ڈپلوپیا ہوتا ہے اس میں دراصل دو طرح سے ہوتا ہے اور دوسرا ڈپلوپیا ہوتا ہے نا ڈبل ویزن اس کے علاوہ ان پیشنٹس کو پولیوپیا بھی ہوتا ہے مطلب ایک سے دو سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں بیکرز irregular ریفریکشن ہو گیا لینس کی ڈیفرنٹ جگوں سے اگر وہ پوڑا کا پوڑا کیٹیلیک بنا ہو ہے تو اگر جگہ جگہ سے لینس ہو ہے در سے در سے در سے در سے در سے در سے زیادہ آپجکس نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کلر فیڈنگ کی بات کر رہے تھے ہم کی ان پیشنٹس کے کلر فیڈ ہو جاتے ہیں موسیلی جو بلو جو بلو انڈ کلر بلو اینڈ اورنج ریڈ ٹھیک ہے لیکن جو یہ میرے پاس ہوتا ہے بلو انڈ آف در سپیکٹرم جس میں وائلٹ انڈ کو بلو آتا ہے یہ موسیلی جو ہوتا ہے یہ زیادہ ابزورب ہوتا ہے بائی در کیٹیریکٹس لینس ٹھیک ہے جو ہمارا لینس کا کیٹیریکٹ بنا ہوتا ہے وہ بلو انڈ کو زیادہ ابزورب کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پیشنٹس کو جو بلو والا ہوتا ہے کلر وہ زیادہ پروبلیمیٹک ہوتا ہے مطلب ان کو بلو کلر زیادہ فیڈ آوے نظر آتا ہے اور ہیلوز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پانی اندر آنے کی وجہ سے ہیلوز ان کو نظر آتے ہیں سائنس کیا ہوں گے یہ تو سارا پیشنٹ سے کمپلین کر دی آکے ایسا میری نظر کمزور ہو رہی ہے مجھے دو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے دو سے زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے کلر ڈہیلوز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے اس طرح سے سارا کچھ اور ہم کیا نوٹ کریں گے ٹھیک ہے سائنس کیا ہوں گے تو ہم سنیلن سٹارٹ سے اس کی نظر دیکھیں گے تو وہ کم ہوئی ہوگی نا اور دوسرا یہ کہ پیسیفیکیشن آف لینز ہوئی ہوگی جس میں ہم نوٹ کریں گے بائیٹ پیپیلیری ریفلیکس یہ سب سے زیادہ اس کا جو ہے امپورٹن چیز ہے کہ بائیٹ پیپیلیری ریفلیکس آتی ہے لیکوریا ہوتا ہے ہمیں جو ہے نوملی جو ہماری ریڈ ریفلیکس ہوتی ہے ہماری جو ریڈ ریفلیکس ہوتی ہے یہ فلیش آف کیمرا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ کلر کا اندر سے آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پکچر اچھی نہیں آئی وہ در اصلا جو کورائیڈ ویزلز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ ریڈ اپیرنس چیزیں ہی نظر آتی ہیں کہ فنڈس پہ ہمیں گلو نظر آتا ہے اور اس کے لبے جو آئیریس ہوتا ہے اس کا شیڈو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے فنڈل گلو میں دیکھیں ہم افتھیرموسکوپ سے اپنی فنڈس کو دیکھتے ہیں افتھیرموسکوپ سے ہم جو فنڈس کو دیکھتے ہیں جب اگزامن کرتے ہیں تو ہمیں فنڈل گلو اپسنٹ جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ویڈ شیپ ہمارے پاس آپیسٹیز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک بڑی سی ڈیفیوز آپیسٹی بنا دیتے ہیں اس کو ہم امیچور کیٹریکت کہتے ہیں تو ان پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے امیچور کیٹریکت والوں میں جو سٹیج ہوتی اس میں آئیریس شیڈو نظر آتا ہے ریمیمیمبر اس امیسٹی کیو میں آتا ہے کہ آریس شیڈو پیرنس آئیریس دی امیچور کیٹریکت اور دی دی تی دی پریزنس آف کلیر انٹرول بیتوین آئیریس ان دی لین اپیسٹی ٹھیک ہے یہ نظر آتا ہے اس کے بعد بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہی کہ آریس شیڈو تو جو امیچور کیٹریکت ہوتا ہے یہ آپ کا ست کیو میں آتا ہے اور وائیوہ میں بھی پوچھتے ہیں کہ امیچور اور میچور کیٹریکت میں کیا ڈی فرنس ہوتا ہے تو امیچور کیٹریکت میں جو ویجویل ایکویٹی ہوتی ہے وہ کام ہوئی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے عطلب کہ ہم جو ہے وہ پیشن کاؤنٹنگ فنگرز کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میچور کیٹریکت ہوتا ہے اس میں کیونکہ پوری طرح سے لینز کے اندر پیس فکیشن ہوگی ہوئی ہے تو اب وہ کاؤنٹنگ فنگرز کو نہیں دیکھ پائے گا پرسیپشن آف لائٹ جو ہے وہ دیکھ پائے گا صرف ٹھیک ہے تو پرسیپشن آف لائٹ مطلب اس کو لائٹ کی پرسیپشن تو آئے گی لیکن جو کاؤنٹنگ فنگرز ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے امیچور کیٹریک میں کیا ہوتا ہے ابھی امیچور ہوتا پارشل اوپیسٹی ہوتی ہے لیکن جو مچور کیٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ٹوٹل اوپیسٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور امیچور کیٹریکٹ میں آریس شیڈو ہوتا ہے جو ہم نے ابھی دیکھا اور مچور کیٹریکٹ میں آریس شیڈو نہیں ہوتا امیچور کیٹریکٹ میں فنڈس ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے لیکن جو مچور کیٹریکٹ ہوتا ہے ان پیشنٹ میں کیونکہ ٹوٹل ہوتی کیٹریکٹ ہو گیا ہو گیا تو ہم فنڈس کی ڈیٹیل کو یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈائیگنوزز کرتے ہیں کہ ڈائیگنوزز ہم کس طرح سے ہمیں وائٹ کلر کا نظر آئے گا اور اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹریکٹ ہے یا نہیں پریزنس یا اپسنس پھر ہم آف ٹھلما سکوپ یوز کریں گے اس سے ہمیں فندس اگزامینیشن کریں گے اور پھر ہم سلیٹ لیمپ اگزامینیشن میں دیکھیں گے جسے ہم ٹائپ میچوریٹی آف کیٹریکٹ دیکھیں گے کیٹریکٹ کون سا ہے ٹھیک ہے کون سی سٹیج پہ ہے جو ہم نے دیفرنٹ دیکھی ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے وہ انسیپینٹ ہوتا ہے پھر میچور ہوتا ہے پھر انٹومیسن ہوتا ہے پھر میچور ہوتا ہے پھر ہائیپر میچور ہوتا ہے مورگیگن بن جاتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ جو اس کی سٹیجی ہیں میچوریٹی ہے ٹائپ ہے کیٹریکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے سلٹ لیمپ سے نظر آسکتی ہے سمپل ٹوارچ یا افثیل موسکوپ سے نظر نہیں آسکتی ہوتا ہے ہم ڈائیگنوچس کے لیے یہ تینوں کرتے ہیں اور سب سے ایکوریٹ فیکومورفک گلوکوما ہو جاتا ہے دیکھیں جب لینز ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جب ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی پانی سے پورا لینز بھر جاتا ہے اس کی جیسے لینز سویل کر جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے جو سویل کر جائے گا تو ہوگا فیکومورفک گلوکوما مطلب لینز ہو جاتا ہے لینز کے سویل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں فیکومورفک گلوکوما اس کے لبا کیا ہوتا ہے فیکولیٹک فیکولیٹک گلوکوما ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیٹک سے آپ کو پتہ چل رہا اس میں کچھ ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لینز جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لینز کی جو پروٹینز لیک ہونے کی وجہ سے گلوکوما ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لبا فیکولیٹک انٹیجینک یووییٹس اس میں کیا ہوتا ہے لینز کی جو پروٹینز ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نمیلی اندر ہوتی ہیں ہوتی ہیں جس کے جلسے ان کے اگینز ہماری انٹیبوڈیز ایکٹیویٹ نہیں ہوتی لیکن جیسے لینز ٹوٹ جاتا ہے اس میں پروٹینز باہر آ جاتی ہیں تو پھر ان کے انٹیبوڈیز جو ہے وہ پروڈیوز ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یوویل ٹریک میں تو دیکھ ایکشلی یووییٹس کاؤزنگ ٹھیک ہے سو ایکٹیجینک یووییٹس اس کے لابہ کیا ہو سکتا ہے جو لینز ہوتا ہے وہ اتنا بھڑ گیا ہے اتنا تنگ آ گیا ہے کہ اب وہ اپنی جگہ سے ہی ہیل جائے گا تو ڈسلوکیشن آف ڈینز کہاں پہ ہو جائے گا ویٹرس میں بھی جا سکتا ہے پیچھے کی طرف اور آگے انٹیئر چیمبر میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہ کامپلیکیشن سے ہمارے کیٹیریک کی نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیٹیریک کی ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں تو اس میں ہم کنزرورٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور سرجیکل ہم اپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کنزرورٹیو ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری سن لائٹ کی وجہ سے ہم نے رسک فیکٹر پڑھا تھا سرائل کیٹیریک سن لائٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے سو ٹو پروٹیکٹ فوم ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہے سن لائٹ کیٹیریک اور جو ہمارے پاس ہے سرجیری اس میں ہم کرتے ہیں آپشن ہمارے ہیں ECCE ICCE فیکو ملسیفیکیشن اور فیمٹو لیزر کیٹیریک ایکسٹریکشن یہ کیا پروسیجورز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ سرجیکل آپریشن پر دیکھ لیں گے کہ کیا سرجیریز ہوتی ہیں اس کی اس کی ٹائپس کونسی ہوتی ہیں ہمارے یہ ٹائپس کونسی ہوتی ہیں کیٹیریک ہمارے پاس سب کیپسولر ہو سکتا ہے کوٹیکل ہو سکتا ہے نیوکلیر ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ سب کیپسولر ہوتا ہے مطلب کیپسول کیپسول بن جاتا ہے اور یہ موسیقی جو ہوتا ہے ڈرڈ میں ہوتا ہے سوسر شیپ بنتا ہے اور پوسٹیر کوٹیکل کیٹیریک ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ کوٹیکل کیٹیریک بنتا ہے یہ کوٹیکس کے اندر کیٹیریک بن جاتا ہے اس وجہ سے اس کی ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں تو کوٹیکل کیٹیریک بینگ سکتا ہے کہ کیٹیریک بیزن ڈا کارٹیکس ٹھیک ہے آپ تہیاد رکھنے ہمارے پاس ہوتا ہے سب سے پہلے لیمیل اور سپریشن ہوتی ہے پانی آجاتے لینڈز کے اندر اس کے جو لیمیلہ ہوتے ہیں ہمارے لینڈز کے وہ سپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا جو لینڈز ہوتا ہے وہ ہمیں گری نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور جب پانی آجاتا ہے اس کے لیٹ جو لائٹ ہوتی ہوتی سکیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سکیٹر ہونا کی وجہ سے گلیئر ہو جاتا ہے جو ہم نے پڑھا تھے سیمٹمز آف کیٹریک میں پھر ہمارے پاس انسیپینٹ کیٹریک بنتا ہے جس میں ویڈ شیفٹ بن جاتا ہے اور پھر جب وہ ہمارے پاس کولیز کر جاتا ہے اور لارج جاتی ہے تو ہمارا جو ریفریکٹی پاور آف دی لینز ہوتا ہے وہ ایکوال ہو جاتا ہے پہلے جو ریفریکٹی پاور آف دی کارٹیکس ہوتی ہے اس پیمیر نیوکلیس ٹھیک ہے لیکن جب ہمارے پاس امیچ کیٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کارٹیکس کا ریفریکٹی پاور ہوتا ہے وہ نیوکلیس کے ایکوال ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ریفریکٹی پاور آف لینز کی دیکھے تو وہ کام ہو جاتی ہے جب بھی ریفریکٹی پاور کام ہوتی ہے تو ہائیپر میٹرپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے اور یہ آپ نے یاد رکھ ہے اور ہمارے پاس انٹومیسنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لینز ہوتا ہے وہ سویل کر جاتا ہے جس کی وجہ سے گلوکوما ہو جاتا ہے انگل فلوئی گلوکوما اس کے لبہ مچور کیٹریکٹ ہوتا ہے جس ہمارے پوری طرح سے لینز پیس فائے ہو جاتا ہے ٹھیک جب dehydration ہوتا ہے جہاں پانی نکل گیا ہے اب ہمارا نیوکلیس ہوتا ہے وہ سکلیر روٹک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ریفریکٹی پور ہوتا ہے لینز کا زیادہ ہو جاتا ہے جب بھی ریفریکٹی پور زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے میوپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so this is the myopic shift ریمیمبر immature cataract میں hyper metropic shift ہوتی ہے اور جو ہمارے نیوکر cataract ہوتا ہے اس میں myopic shift ہوتی ہے فیٹ of mature cataract ہوتا ہے کہ ہمارا cataract ہوتا ہے hyper mature morgan 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 سکتا ہے یا subluxation ہو سکتی ہے hyper mature cataract میں کیا ہوتا ہے جو mature cataract ہوتا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں بھے کیا ہوتا ہے جو cortical fibres ہوتے ہیں وہ disintegrate ہو کے mass بنا دیتے ہیں پلٹیش سا mass بنا دیتے ہیں اور proteins پھر اس کے اندر سے leak ہونا شروع ہو جاتی ہے لینس جب ٹو جاتا ہے اس کی وجہ سے فیکولیٹ گلکوما ہو جاتا ہے اور ہمارا capsules ہوتا ہے جاتا ہے cortex کے اندر پھر سبلگزیشن ہو سکتی ہے سبلگزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لینس اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے کیوں ہل جاتا ہے کیونکہ جو ہمارے suspensory ligaments ہوتے ہیں جس نے ہمارے لینس کو پکر کے رکھا ہوتا ہے وہ suspensory ligaments disintegrate ہو جاتا ہے جس جس لینس ہوتا ہے وہ جگہ سے کر لیا ہے اور سرگیل لیمینت ہم الگ سے دیکھیں گے انشاءاللہ this is all about this and I'll get erect موسیقی